بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری دیکھنا پڑے گی چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں ہمارے ملک میں ہر قسم کے پھال موجود ہیں اس وقت موسمِ گرمہ آپ نے جوبن پر ہے اور اس موسم کا ایک بہت خاص پھال عام ہے جس کا بڑے بھوڑے بچے جوان سب بے سب سے انتظار کر رہی ہوتے ہیں اب یہ انتظار ختم ہو چکا ہے اور عام اب ٹھیلوں دکانوں اور بڑے بڑے مالز کے شہ پر آبنی دلکشی خوبصورتی کے ساتھ بہت بڑی دلات میں نظر آ رہے ہیں یہ خودے دار اور رسیلہ پھل تاریخی طور پر پھلوں کا پادشاہ کہلاتا ہے سخت جلسہ دینے والے موسم میں عام آپ کو ایک علاق سی خوشی اور اتمنان مہیا کرتے ہیں ایک اچھا عام آپ کا مہور تبدیل کر سکتا ہے اور کئی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے خاص طور پر آپ کو نرم کر کے یعنی گلا کر کے کھانے کا لطف اور خوشی صرف عام سے محبت کرنے والا ہی سمجھا سکتا ہے عام کا تعلق ہماری روایات اور تحذیب سے بھی ملتا ہے جو عدیبوں شائروں سیاستدانوں اور امراض سب میں یقصہ مقبول ہے شائر مشرق لیتے ہیں کہ ہو رہا ہے ذکر پہمے عام کا آ رہا ہے پھر سے موسم عام کا لذت غزائیت اور آفادیت سے معلومال عام پاکستان ہندوستان اور فلپائن کا قومی پھل ہے جبکہ اس کا درخت بنگلہ دیش کا قومی درخت ہے عام کا ابائی بطن ہندوستان ہے اور لوگ اسے پانچ ہزار سال سے بھی زیادہ عرصے سے کاشت کر رہے ہیں یہ مغلوں کا بھی پسندیدہ پھل تھا بابر اور اگزیب آمائیوں سب اس کے قدردان تھے یہی وجہ ہے کہ عام کے پھلاو میں بھی مغلوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا اکبر بادشاہ نے ایک لاکھ عام کے درختوں کا باغ لاکھ باغ بہادر کے دربنگا کے قریب تعمیر کیا تھا کہتے ہیں کہ شاہ جہان کو عاموں کا اتنا زیادہ جنون تھا کہ اس نے اپنے ہی بیٹے کو جو اس وقت دکن کے اہم عہدے پر تھا سزا دی اور کر میں نظر بند کر دیا کیونکہ اس نے تمام عام خود لے لینے کی جسارت کی تھی اسی طرح جہانگیر نے دلی سے سات کوس جنون کی طرف محرولی نامی گاؤں میں جسے ماضی میں جرنا کتب گاؤں کہا جاتا تھا وہاں اور لہور میں عام کا باغ لگوایا تھا ملکہ نور جہاں بھی عام اور اس کے مشروع کو بسند کرتی تھی آئین اکبر اور تزک جہانگیری وہ دو کتابیں ہیں جن میں نہ صرف عاموں کی اقسام کا تفصیلی بیان موجود ہے بلکہ ہر ایک کو میار شکل اور خشبو کے لحاظ سے موضوع گنایا گیا ہے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہر بادشاہ ان سے کس طرح محبت کرتا تھا غرض عام ہر دور میں حکمران طبقے کا پسند دیدہ پھل رہا ہے عام سفارتکار کا ایک اہم ذریعہ بھی رہا ہے عام ڈپلومیرسی کی اصلاح ہمارے خطے میں مشہور ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ماضی والی بات نہیں رہی مگر اس کی منٹھاس آج بھی وہی ہے پاکستانی حکومت کی جانب سے دنیا بر میں حکمرانوں کو عام بیجے جاتے ہیں جو باہمی تعلقات اور روابط بڑھانے کا سباب بندے ہیں کیا میں پاکستان کے پاس سب سے پہلے وزیر اعظم لیاکت علی خان نے بھارتی وزیر اعظم چوارلال نہرو کو عام بجوائے تھے ماضی میں اس کی قدر و قیمت کام ہونے کے باعث عام نے ویسے تو کبھی بھی برطانی سیاسی یا ماشی سرگرمیوں کو نمایہ دور پر مداثر نہیں کیا لیکن 1953 میں الفنانسو عام پہلی بار ملکہ کی تاج پوشی کی تقریب کے لیے برطانیہ کو برامد کیا گیا تھا اسی طرح اگرست 1968 میں بیچنگ میں 1968 میں بیچنگ میں پاکستانی وزیر خارجہ یا عرشد حسین چینی رہنمہ موزے تنگس سے ملنے گے تو وہ اپنے ساتھ تخائف کی شکل میں عام بھی لے گئے اس کے بعد چین جیسے ملک میں بھی جہاں لوگ اس پھل کو بلکل نہیں جانتے تھے عام عام ہونے لگا وہاں کے شائروں نے نظموں میں اس کی تعریف بیان کی اور بعد پوچھا تک جہا پہنچی اس وقت لوگوں نے پورٹیٹ میں عاموں کے ساتھ پوز بنائے اور عام نے پورے ملک کا چکر لگایا چائنہ میں عام کبھی کمیونٹیز پارٹی کا نشانہ بھی تھا اسی طرح عام ڈبلو میسی میں صدر عرف علیوی نے شہدادہ چارلیس کو ماضی میں عام بجوائے تھے جس میں شہزادہ چارلیس نے ایک خط میں لکھا کہ عاموں کا تفعہ بجوانے پر آپ کے شکر غزار ہیں پاکستان عام اب پاکستانی عام بہت لذیذ ہیں میں اور میری اہلیہ عاموں کے اس شاندار تفعے کے مطرف ہیں جب نواشرک وزیراعظم تھے تو انہوں نے اس وقت بارتوی اس وقت انڈیا نامنصب نرندر موڈی کو عاموں کا تفعہ بجوائے تھا عام سے مطلق ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ اپریل دوہزار سولہ میں ونسویلا میں ایک خاتون نے صدر نوکولس مدورو کو ایک حجو میں عام پھینکر مارا تھا جو ان کے سر پر لگا تھا عام کے ساتھ ایک اپلیکیشن بھی تھی جس میں انہوں نے مدد کی اپیل کردے ہوئے اپنا فون نمبر لکھا تھا پھر صدر نوکولس نے اس سے رابطہ کیا اور اس سے مسئلہ پوچھا جس پر ونسویلا کے صدر سے اپنے لئے گھر کی خواہش کا اظہار کیا تھا جو اسے مل گیا یعنی ایک عام نے گھر کا مال بنا دیا اے عام تو واقعی بادشاہ ہے عام کی خوبصورت یادوں کے ساتھ ایک دلک یاد بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ ہمارے ایک سابق صدر جنرل زیابہ کی موت میں اس عام کا اہم کردار تھا کہا جاتا ہے کہ جس جہاز میں وہ سوار ہوئے تھے اس میں عاموں کی پیٹیاں رکھی گئی تھی اور ان پیٹیوں میں بھم یا کوئی گیس تھی جس کی وجہ سے یہ دیارہ حاصے کا شکار ہوا اس حاصے میں صدر زیابہ حق اور امریک کی صفیر سمیت پاکسانی فوج کے عالی قیادت جہبہ حق ہوئے تھے سینئر صحافی افسر نے ایک مرتبہ ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ یہ بھی بہت مشہور ہوا کہ کم کمل ہونے کے بعد پیغام دینے میں بھی عام کے نام کو استعمال کیا گیا اور پیغام دیا گیا کہ میں کو عام مذہبی لحاظبی اہمیت کا حامل ہے بودمت کے عدم میں بھی اس کا ذکر ہے خیال کیا جاتا ہے کہ بگوان بودھ نے عام کے درخت کے نیچے مراقبہ کیا تھا اور اس وجہ سے اسے مقدس سمجھا جاتا ہے عام کے درخت کو جینمت میں بھی مذہبی اہمیت حاصل ہے کیونکہ جین دیوی امبیکا کو روایتی طور پر عام کے درخت کے نیچے بیٹھنے والی کے طور پر پیش کہہ جاتا ہے یہاں تک کہ آج بھی عام کے پتے کو پرہیزکار اور نیک سمجھے جاتا ہے اور وہ دہواروں اور تقریبات کے دوان گروں کے مرکزی دروازے کی زندگ بنتے ہیں سنسکریت کے مشہور شاعر گالی داز نے عام کی بہت عریفیں کی ہیں امیر خسرو کو بھی پھلوں میں سب سے زیادہ عام بسند تھے وہ عام کے دیوانے تھے فارسی شاعری میں امیر خسرو نے عام کو فخرِ غلشن کہا غالب بھی عام کے شوقین تھے وہ کہتے تھے کہ عام بیٹھے اور بہت ہونے چاہیں غالب کی آبیتی میں ہے کہ آپ اپنے دوست شیخ موسن الدین مرحوم سے کہا بے تقلف عرض کرتا ہوں اتنے عام کھاتا تھا کہ پیٹ بھر جاتا تھا اور دھم پیٹ میں نہ سماتا تھا اب بھی اسی وقت کھاتا ہوں مگر دس بارہ اگر پیوندی عام بڑے ہوئے تو پانچ ساتھ مرزا غالب کے دوست ان کی عام سے محبت جانتے تھے ایک مرتبہ گلی کے کونے پر بیٹھے تھے ایسے میں سامنے تھے چند قدے گزرے وہیں عام کی گھٹلیوں اور چھتکوں کو دے کر ایک قدہ رکا اور گھٹلیوں اور چھتکوں کو سن کر آگے بڑھ گیا غالب کے دوست نے ازرا تفنن کہا مرزا صاحب آپ نے دیکھا کہ قدے بھی عام نہیں کھاتے غالب مسکرائے اور بولے ہاں قدے عام نہیں کھاتے اقبال کی خطوط میں عاموں کا ذکر ملتا ہے ڈکٹر جمیل جلابی مرہوم کی تحقیق کا ذکر افثان انگار انتظار حسین نے اپنے ایک قالم نے کیا مولانا اکبر نے مجھے لنگڑا عام بیجا تھا میں نے پارسل کی رسید میں اکبر علا عبادی کا چھیر لکھا کہ اثر یہ تیرے اجاز میسائی کا ہے اکبر علا عباد سے لگڑا چلا لہور تک آیا یہ ہماری وہ خشبو ہے جو پوری دنیا محسوس کرتی ہے اس کی بینی بینی خشبو برسگیر میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اور جو ایک بار کھاتا ہے وہ بار بار کھاتا ہے شاید کم ہی لوگ ہیں جو اس پھل کو پسند نہ کرتے ہوں آن کی یہ شہرت ایسے ہی نہیں ہے بلکہ یہ قدرت کا منفرد کرشما ہے کہ اس کی سنکڑو اقسام ہیں اور اس میں سے ہر ایک اپنا مخصوص آئی کا شکل خجم اور رنگ ہے ایسے ایسے نام ہیں کہ ہم میں سے بہت سو کے اقسریت نے کبھی سونے بھی نہ ہوں گے دنیا کے دیگر ممالکی نسبت باکستانی عام تأثیر رنگ اور ذائقے کے اعتبار سے سب سے منفرد اور خاص ہیں ہمارے یہاں مختلف اقسام کے عام پائے رہتے ہیں جن میں چونسا سندڑی لنگڑا الماس اور دوسری شامل ہیں الماس اور دوسری شامل ہیں ماہرین بتاتے ہیں کہ عام میں اب تک بیس سے زائد ویٹیمنز اور مدنیات سامنے آ چکی ہیں عام کے بیشمار فوائد جان کر اب اس پھل سے آپ کی محبت کہی گناہ بڑھ جائے گی کیونکہ یہ ایک ایسا پھل ہے جس کے چھلکے بھی حیران کن فوائد کے حامل ہوتے ہیں یہ انسانی جسم میں چربی بنانے سے روکتا ہے اس میں وائٹیمن اے ای کے اور سی موجود ہوتے ہیں قدرت کا یہ خوبصورت پھل حفاظتی آئینڈی ایکسائیڈین سے برپور ہے اور کانسر سے لڑنے میں مدد کرتا ہے اس کی یہ خصوصیات ہمارے جسم کو چھاتی کے کینسر بڑی آنک کے کینسر پروسیسٹس کینسر اور لیو کیمیا سے بچاتی ہے یہ کلسپرول کی صدا کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے عام میں وائٹیمن سی فائبر اور پیکٹین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ اس وجہ سے بھی ایک بہترین پھل ہے کہ یہ فائبر اور پٹاشیم سے برپور ہوتا ہے یہ دو غزائی اجزاء فشار خون کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں مزید یہ کہ عام سے کلسپرول کو کنٹرول کرنے میں بہت مدد ملتی ہے اس منفرد پھل میں وائٹیمن اے اور سی دونوں کی مناسب مقدار ہوتی ہے وائٹیمن سی اہم اینٹی اکسائیڈ اینڈز میں سے ایک ہے جو محول یادتی نقصان کے خلاف حفاظتی کردار ادا کرتا ہے وائٹیمن سی کی کمی و زخم کے بھرنے کو متاثر کر سکتی ہے اور بھاریک لکیروں اور جھرمیوں کو بڑھا سکتی ہے یہ جلد کو صاف اور چمکدار بناتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ بے عیب جلد رکھنے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ بے عیب جلد رکھنی ہے تو عام کھائیں عام اور موسم درما کو کویا چولی دامن کا ساتھ ہے لیکن ایک سے زائد وجوہ کی بنا پر عام کھاتے ہی آپ کے جسم کا اندرونی نظام خاصا سرد ہو جاتا ہے چونکہ آپ کی جسم کا اندرونی نظام خاصا سرد ہو جاتا ہے جو آپ کو کرنی کی شیطت اور لو لگنے کے خطرے سے محفوظ رکھتا ہے اور ہیٹ سٹروک کا امکان انتہائی کام ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پھل میں فولیڈ وائٹمین کے وائٹمین ای اور متدد وائٹمینز ہوتے ہیں جس وجہ سے یہ ہمارے مدافعاتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے بہترین پھل ہے اسی طرح عام میں ایک منفرد آئینٹی اکسائیڈنٹ میگری فرین بھی ہیں اور ان غزائی اجزاء کی وجہ سے یہ صحت مند دل کے لیے مہامن ثابت ہوتا ہے چونکہ اس میں وائٹمین اے کی اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے اور دو آئینٹی اکسائیڈنٹ لیوڈین اور زیکسی نیتھن موجود ہوتے ہیں جو بنائی کے لیے مفین ہیں اور تیز بسارت کا باعث بھی بنتے ہیں عام میں وائٹمین بی چھے بھی ہوتا ہے یہ ایک اہم کیمیکل ہے جو نیند میں مدد کرتا ہے اور ہمیں اچھی نیند آتی ہے اس کے ساتھ یہ ہمارے موڈ کو ٹھیک اور منظم بھی کرتا ہے اسی طرح عام جسم کو پسکو نیند کے لیے تیار کرتا ہے اور نیند کے میار کو بہترین بناتا ہے فوائد تو اس کے اور بھی بہت ہیں اور ابھی عام کے فوائد کا کمل راز کھل بھی نہیں سکا ہے اس حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی انڈیا کے ملی عباد میں ایک حاج کلیمولا خان ہے ان کی عمر اسی سال سے زائد ہے وہ عام پر نتنے تجربات کرتے رہتے ہیں اس لیے انہیں عام آدمی بھی کہا جاتا ہے انہوں نے عام کے ایک درخت پر انوکھا تجربہ کیا اور بیک وقت ایک ہی درخت پر تین سو الگ الگ اقسام کے عام اگاہ کر عالمی ریکارڈ کائم کر دیا مطلب ذرا سوچئے کہ ایک درخت اور تین سو اقسام کے عام یقین نہیں آ رہا ہوگا نا ہمیں بھی نہیں آیا تھا اور صرف یہی نہیں وہ ایک درخت پر مختلف عام اگانے کے ساتھ ان کی مختلف نام بھی رکھتے ہیں ان کے مختلف نام بھی رکھتے ہیں اور ہر ایک کی خصوصیات اور پہچان بھی بتاتے ہیں اب تو عام روایتی طریقے سے ہٹ کر بھی لگائے جا رہے ہیں لیکن ان کا ذائقہ اور وہ خود صحت کے لیے کیسے ہیں یہ ایک الگ سوال ہے مگر روایتی طریقے سے ایک اگر زمین پر عام کے چالی سے پچاس درخت لگائے جا سکتے ہیں اب اسمال ٹری سسٹم کے تحت ایک اگر میں ہزار سے زائد پودے لگائے جاتے ہیں اور یہ صرف چار سال میں پھل جنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی انچائی کم ہوتی ہے لیکن پیداور زیادہ سندھ میں کاشت کیے کہ سندھڑی عام بہترین ہیں پنجاب میں کاشت کے لیے جونسا سفید جونسا سندھڑی ازنگ جونسا رٹول اور سینسیشن موضوع ہیں ایٹی ایس کے ذریعے ایک اگر میں ہزار سے زائد پودے لگائے جا سکتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ مصر اور جنوبی افریقہ میں اسمال ٹری سسٹم کو اپنایا جا رہا ہے کہ آپ عام کے پودے کملوں میں چھوٹی جگہ پر بھی لگا سکتے ہیں جی ہاں صرف بارہ سے بیس ایچ کا کملہ کافی ہے اور ان کے ہائیبرڈ پودوں میں ایک ساتھ کے بعد ہی پھل لگ جاتے ہیں ابھی تو عام کی دنیا میں بہت کچھ دیکھنا باقی ہیں پھلپائے نے اعلان کیا کہ ہوا ہے کہ وہ اس کے ذائقے اور زندگی کو بڑھانے کے لیے جنیٹک انچینرنگ کے ساتھ عام کی نئی اقسام تیار کر رہا ہے ایک بات اور بتاتے چلیں کہ کچھ خیطوں میں عام کے پتوں کو بھی بکا کر کھا جاتا ہے کیونکہ انہیں بہت زیادہ غزائیت بخش سمجھا جاتا ہے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے یہاں یہ پھل بڑی تداد میں موجود ہیں پنجاب میں ملتان سے مظفرگرڑ اور خانوال سے رحمی یارخان تک تقریباً ہر میدان میں عام کے درختوں کی ایک بڑی تداد دیکھنے کو ملتی ہے ملتان پھلوں کی خاشت میں صرف ویرست ہے ملتان سے زیادہ عراضی ہیں اسی طرح زیادہ میں میر پر خاص حالہ اور دیگر علاقوں میں عام کے بڑے پیمانے پر خاشت ہوتی ہے اس خطے میں ہزاروں اکڑ پر عام کے مقاطعہ گیاں ہیں عام کی سنگڑوں اقسام میں ستجار کی پیمانے بار صرف 25 سے 30 اقسام کی خاشت کی جا رہی ہے ان اقسام میں جمسہ، سدڑی، لنگڑا، دوسیری انور روڈیل، سرولی سمر پہشت، دوتا پری فجری، نیلم، الفسانو الماس، سنوال سورخہ، کلابخاس سنیرہ اور تیسی شامل ہیں دنیا میں عام کی پیداوار پانچ کروڑ ٹان سے زائد ہیں جس میں سے انڈیا دو کروڑ ٹان سے زیادہ اور چائنہ تقریب پچاس لاک ٹان عام پیدا کرتا ہے اس کے بعد تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور میکسکو اور پاکستان کا نمبر آتا ہے پاکستان میں عام کی سلانہ پیداوار بیس لاک بیس لاک میٹرک ٹان ہے جس میں سے صرف صوبہ پنجاب میں تقریباً تیرہ لاک میٹرک ٹان سے زائد بیداوار حاصل ہوتی ہے محکمہ ذرائق پنجاب کے مطابق عام کی زیرکاشت رکبے کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں ساتھویں نمبر پر ہے جہاں اس کی کاشت ایک لاک بہتر ہزار تین سو آٹھ ایکر رکبے پر ہوتی ہے سندڑی آموں کی بیداوار پاکستان کے کل آموں کی بیداوار کا چوستر فیصد ہے گزشتہ دنوں حالہ جانا ہوا تو وہاں دو سو پچاس اکر پر پھیلے گزشتہ دنوں حالہ جانا ہوا تو وہاں دو سو پچاس اکر پر پھیلے ایک باہ کو بھی دیکھا جہاں فالسک ساتھ عام ہی عام جمر کی طرح لٹکے نظر آ رہے تھے چلیں اب تیاری پکڑتے ہیں عام کھانے اور نئی اقسام کے عام دیکھنے کی کیونکہ عام کا سیزن شروع ہو جگہ ہے اور ہوتلوں اور گھروں میں عام پارٹلیاں شروع ہونے والی ہیں بس عام کھائیے اور گھٹلیاں گنے بغیر کھائیے بطن عزیز نے اس نعمتِ خداداد کو اپنی صحت کے لیے استعمال کریں ان کو بھی پھلنے پھولنے دیجئے خود بھی پھلیے پھولیے اور اس نعمت کو جیسے چاہے استعمال کیجئے چاہے تو خانے میں ذائقہ بڑھانے کے لیے استعمال کریں عام کی جیم جیلی چٹنی بنائیں یا بار بیگیو کے طور پر عام کو گریل کریں پچھے عاموں کو کار کر خوشے کر لیں یا پھر عام کا شہبت بھی ہیں یہ عام کے اوپر ہے بس جنہیں الرجی اور شوگر ہیں وہ ٹیسٹ کروا کے بکٹر کے مشورے سے استعمال کریں اس ویڈیو میں اتنا ہی میں نے کوشش کی ہے کہ عام کے مطلق آپ کو انفرمیشن دوں آپ کا بتاؤں میں امید کرتا ہوں کہ اس کوشش میں میں کسی حد تک کامیاب ہوا ہوں لیکن عام کے مطلق بہت سی انفرمیشن بہت ہی اور دلچکت کہانیاں میں اپنی اس ویڈیو میں بیان نہیں کر پایا بہت سی اور بہت سی کہانیاں میں اس ویڈیو میں بیان نہیں کر پایا لیکن پھر بھی جیسی بھی ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آنی چاہیے اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو لادمی سبسکرائب کر لیں جہاں بھی رہی ہے خوش رہی ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ فی ایمان اللہ